اور باقاعدہ جو وہاں لوگ قریب تھے انہوں نے سن لیا تھا جب وہ نکلے ہیں تو انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارا تارگٹ اچیو ہو گیا ہے ہم اب سیال پڑ جائیں اب یہ بات وہاں کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رابطے میں چیزیں ساری موجود ہی ہم جاری کیا ہے تو معابرت کریں عمران ریاض کی بازیابی کے لیے ہمارے پاس جو انفرمیشن تھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس انفرمیشن یہی ہے کہ وہ لاہور میں ہی ہے اور باخیریت ہے یہ ہمارے پاس اطلاعات ہے لیکن جب تک ہم دیکھنا لیں ہم یقین نہیں کر سکتے اور عدالت کو یہ کہ چھپن چھپائی کھیلنے کی بجائے جو ہے نا سامنے لے جائے حقائق اور عدالت کا concern بڑا واضح ہے عدالت نے ایک میں ہم لوگوں نے ضد بہت کی کہ نہیں یہ time لے رہے ہیں یہ وقت ضائع کر رہے ہیں عدالت کا concern یہی ہے کہ نہیں اس معاملے کو اس کے مندقی حجام تک لے کر جائیں گے اس کی بازیابی ممکن بنائیں گے اور اس کی جان کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا بات ہوئی یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو جو متعلقہ لوگ ہوں گے ان کے خلاف action بھی لیا جائے گا اور responsibility بھی fix کی جائے گی اس جو ہمارے پاس اب ثبوت ہے گھر میں آنے کے کتنی دیر وہ گھر میں رہے اور اس کے بعد سیال کوٹ ائرپورٹ میں جا کریا action ہوا ہے ہم یہ باتیں نہیں discuss کرنا چاہتے ہم نہیں چاہتے ہم interested نہیں ہے اس میں نہ ہم کسی کو accuse کرنا چاہتے ہیں عدالت میں میں نے آج یہی کہا ہے کہ ہم کسی دارے کو accuse نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری معاملت کریں وہ بقاعدہ ابنان ریاض کو بازیاب کرائیں ابنان ریاض کا حق جینے کا حق ہے article 9 ہے article 14 ہے 16 ہے 17 ہے 18 ہے 15 ہے تو ان سب کے حقوق حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ عمران ریاض بہت جلد آ جائے گا ہو سکتا ہے آج رات میں آ جائے ہو سکتا ہے کل آ جائے اور یہ بہتری اسی میں ہی ہے لیکن جب اگر یہ بات دور تک گئی تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور اس سے بچنا چاہیے آپ نے حفظے کو کہا تھا کہ پیر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا 90% چانس ہے کہ توارک عمران ریاض صاحب گھر واپس آ جائیں گے نہیں تو نگران وزیدی اللہ پیش ہوگے وزیراعظم شہباز شریف کو عدالت پر پیش کیا گیا جائے گا اگر مندے کو پیش نہ کیا گیا تو کیا ہوگا دیکھیں آج ایک بڑی واضح طور پر بات ہے آج عدالت نے جو ریمارکس دی ہے عدالت نے جو کہ موقع دیا ان کو اس سے اگلی بات دیکھیں چونکہ آج بہارہ رہنا تو یہی تھا آج فائنل ووکا لی تھا آج جو کہ عدالت نے جو بازیابی کا جو ہے نا بڑا حکم آج دیا پہلے تو ان کو وقت دیتے رہے تھے لیکن عدالت نے آج حکم دیا تھا کہ بازیاب کرا کے لائے تو اب یہ اس کے بعد اور تو بات کو ہی رہ نہیں جاتی ہے اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ وزیراعظم کہ اب میں کہوں گا بلکل کہوں گا وزیراعظم کے حوالے سے بھی کہوں گا لیکن عدالت نے ایک موقع دے دیا ہے تو جن نجھ لے آفیسر کو سیکرٹری ڈیول تک امید ہے بازیابی ہو جائے کہ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اور ایک بات اور بتا دوں کہ کل اگر اسپانسوپلیٹی فکس ہونی چاہیے تو اس میں بڑے بڑے پولیس آفیسر بھی آسا ہے تاریخ تو دی پہیتے ہیں میرا خیال ہے تاریخ شاید پرسوں نے پہیتے ہیں لیکن عدد ڈیٹ کرن فرمی ہے آئی جی صاحب اور جج میں کیا مقالبہ ہوئے ہیں بات بڑی واضی ہے ان سے پوچھا گیا کہ وہ گھر گئے ہیں انہوں نے کہا جی پولیس کی کوئی سپیشل کورس ہے جو فوٹیس کی حوالے سے کہ یہ وہ وہاں پر گئے تھے ایک بات وہ مان لے گئی ہے اب کو ایڈویشن آ گیا ہوا ہے اب مان لیا کہ پولیس پولیس آپ دیکھیں اب یہ وہ ان کی پولیس نہیں دی پتہ نہیں کون سے پولیس دی اللہ بہتر جانے جو کوئی بھی ہے چھاپا مارنا جو ہے نا گھر میں شالپورٹ پکڑنے سے پہلے پہلے وہ تصریم کر لیا گیا تو یہ اسی بات پر سامنے رکھتا تاریخ کا کہ شبوت عزالت بہت ہے اس پر کلیفکیشن دی ہے کوئی آجی صاحب نے آجی صاحب نے یہی اپنے سے ڈالا ہے کہ وہ ان کی بولیس نہیں تھی وہ ان کی کوئی سسٹر ایجنسی ہے چاہے جو ہم برزی سسٹر ایجنسی کریں یا جو کہیں اب ریکارڈ میں چیزیں آ چکی ہیں انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ آگے جو کاربائی ہو جائے گی اور ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ امران ریاض جو ہے نا یعنی ہمیں میرے پاس ڈارک سورسی سے کوئی اطلاعات ہے ہمارے پاس لوگوں نے بتایا ہے کہ کہاں کہاں دیکھا ہے کس کس نے دیکھا ہے لیکن ہم یقین نہیں کرتے اس مال یہ جانتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے خود نہ دیکھ لیں والدین خود نہ دے والد خود نہ دیکھ لیں بھائی خود نہ دیکھ لیں ہم اسی اطلاع میں ہیں اور ہمیں بڑی امید ہے اور ہیرنگ میں اتنا کچھ شبوت آگیا ہے نا اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو میں رسپونسی بھی کس کو فکس ہو رہا ہے کیا میں دار رہے ہیں آزان صاحب میں اتنا کچھ ہو جائے میرے تک ابھی اتنا کچھ ہو یہی ہے انشاءاللہ کتنی فین فول بھی گیا کتنی چاہنے والے ہیں ان کے وہ بے چین آپ کے امید سے کچھ سننے کے لئے کوئی کوئی شبدی سننے کے لئے تو کیا کہیں گے میں ایک بات یہی کہوں گا انتظار کی دیئے گا میں نے کالی ٹویٹ میں کہہ دیا تھا کہ بہت جلد کشک بھی آنے والی ہے اب اس کے لئے کھانا پوری یہ پوری ہو رہی ہیں کوئی لگے ہوئے ہیں کھانا پوری پوری کرنے کے لئے ہمیں کوئی فرم نہیں پڑتا ہمارا concern صرف ہے عمران ریاض کی بادیابی سے اور ہمیں امید رکھ دیں عمران ریاض کی بادیابی ہو جائے سر بہت چکتے ہیں آپ کے ٹائم پر لیا لازمیر آپ نے دیکھا لیے سر بہت چکتے ہیں